دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ویسٹ انڈیز ویسٹ پاکستان وومین اے کے بیچ کھیلے جانے والے پہلے انوفیسیل ٹی ٹونٹی مقابلے کے بارے میں ہے تو دوستو انوفیسیل مقابلہ ہے تو اس کی جو پلیں گے لے انہیں دوستو وہ پوری طرح سے ڈالفول رہنے والی ہے تو سمول لکھ کے اندر آپ تب تک انویسمنٹ مت کیجئے گا جب تک دوستو لائن اپ کو لے کر کوئی بھی انفورمیشن نہ آ جائے تو جتنا زیادہ ہوسکے دوستو گرینلی کو ہی ٹارگیٹ کیجئے گا اگر بات کریں دوستو پچھ کے بارے میں تو مقابلہ ویون ریجسٹر سٹیڈیم کے اندر کھیلا جائے گا اور یہ مقابلہ اپنے انڈین ٹائمنگ کے اکورڈنگ چاہے بچ کے تیس منٹ پر سٹارٹ ہونے والا ہے پچھ ہے دوستو تھوڑا سا سلو سر فیس ہے تو جو ایکسٹر ایڈوانٹیز ہے دوستو وہ یہاں پر گین بازوں کو ملنے والا ہے تو کل ملا کر آپ اپنی ٹیم کے اندر زیادہ سے زیادہ جو اوڑاونڈر پلیرس اور دوستو جو گین باز ہیں ان کو اپنی ٹیم میں ٹرائی کر کے چل سکتے ہیں تو سب سے پہلے دوستو بات کریں گے ویون کے بارے میں تو دوستو ابھی ٹائم کافی کم بچا تھا اور ان کی سٹویٹ دوستو اتنی بڑی ہے پاکستان کی سٹویٹ میں تو دوستو پچیس سے لے کر تیس پلیرس ہیں تو سب کا دوستو ریسرچ کر کے ریکوڈ نکالنے میں اتنا ٹائم لگ گیا کہ میں ان کا بیٹنگ اوڈر ہے دوستو وہ بلکل بھی سیٹ نہیں کر پایا ہوں تو ہم سیدھا ابھی بات کرنے والے ہیں ان کی پرفورمس کے بارے میں تو یہاں سے آر بوئس ہے دوستو جو کی ٹیم کی کیپٹنسی کرنے والی ہے ریسینٹ میں دیکھو گے دوستو تو کافی آؤٹ اوپ فرم میں نظر آ رہی ہے اور رول بھی دوستو شرف دس کا ان کا بیٹنگ اوڈر ہے اور دوستو یہ ویشن انٹرنیشنل ٹیم کے اندر بھی پارٹیسپیٹ کر چکی ہے چیری این فریسر ہے دوستو دس میچز کی پانچ اننگ کے اندر شرف گیارہ کا بیٹنگ اوڈر ہے پندرہ پانچ اٹھارہ اور پندرہ ریسینٹ میں کر کے آئی ہے زیدہ کا کوئی ریکوڈ ایولیبل نہیں ہے جے جو سپ ہے دوستو انہوں کا ریکوڈ ملا تھا دوز آرچہودہ کا وہ کوئی خاص ریکوڈ تھا نہیں تو زیادہ ہم ویشواس نہیں کریں گے ان کے بعد راچہل وین سیٹ ہے دوستو ان کا ریسینٹ سکور تو نہیں ملا لیکن لسٹ اے کا ملا ہے اس میں انہوں نے پانچ میچز کی چار اننگ میں چالیس ان بنائی ہے تیرہ کا ایوریج ہے ان کے بعد آر ویلیم ہے لسٹ اے کے اندر شترہ میچز کی پندرہ ایوریج میں دوستو دو سو آٹھرن ہے چودہ کا بیٹنگ ایوریج ہے ریسینٹ آپ یہاں پر چیک کر لیجے گا ان کے بعد یہاں سے سنے ہٹا ہے جو کی زیادہ تر اوپن یا پھر ون ڈاؤن بیٹنگ کرتی ہے اور رول 19 میچز کی 18 ایننگ میں 174 رنے 10 کا بیٹنگ ایوریج ہے پلس میں دوستو لگ بگ 4 اور کمپیٹ بولنگ کرتی ہے 46 اور بولنگ کرتی ہوئے 12 ویکیٹنوں نے نکال لیوئے ہیں تو دوستو بیٹ اور بول دونوں میں بلکل بیٹ پک رہے گی اگر کھیلتی ہیں جو بلکل آپ اپنی ٹیم میں ٹرائی کر سکتے ہیں سنی کیا بیروس ہے بیٹنگ کے اندر 11 میچ میں سے شرف 2 میچ میں پاری آئی ہے وہاں پر ایک رن بنائے تھا لیکن بیٹنگ کے لئے دوستو لگ بگ 2 سے 3 اور بولنگ کرواتی ہے 34 اور بولنگ کرنے کے بعد 11 ویکیٹنوں نے نکال لیوئے ہیں ان کے بعد یہاں سے جینیا ہے دوستو ریسینٹ کے اندر پرزشن کوئی خاص نہیں رہا ہے بیٹنگ میں لیکن بولنگ میں آپ دیکھو گے تو بولنگ کے اندر دوستو 0 ویکیٹ 1 ویکیٹ 2 ویکیٹ 1 ویکیٹ انہوں نے نکال لے ہوئے ہیں اور لگ بگ ہر میچ میں 2 سے 3 اور انہوں نے ڈالے ہوئے ہیں ان کے بعد منڈی ہے 11 میچ میں سے 2 میچ میں پاری آئی ہے صرف دورن یہ بنا پائی ہے بیٹنگ کے لئے 22 اور بولنگ کرتے ہوئے 5 ویکیٹ انہوں نے بولنگ میں نکال لے ہیں اور برے گیند باز ہیں ان کے بعد ٹیم کی وائز کیاپٹنن سابی کا گزنبی ہے ڈومیسٹک کے اندر دوستو انہوں نے ریسینڈ میں 13,10,4 اور 12 کیا تھا انٹرنیشنل ٹی ٹونٹی دیکھو گے تو وہاں پر انہوں نے دوستو بولنگ کی تھی ایک سے دو ور ڈالے تھے لیکن وہاں پر انہوں کو ویکیٹ نہیں ملا اور رول دوستو انٹرنیشنل کے اندر 9 کا بیٹنگ او رج ہے اور 12 ور بولنگ کرتے ہوئے ایک ویکیٹ انہوں نے بولنگ میں نکالا ہوا ہے ان کے بعد اس آگ کا ریکورڈ آو لیبل نہیں ہے کیوں نہ جو سپ ہے بولنگ کے اندر 36 ور ڈالنے کے بعد 7 ویکیٹ نکالے ہیں پس لے کے لئے کے 4 میچز کے اندر 2 ویکیٹ ان کے نام ہیں ان کے بعد کائیسیاں ہیں لیپٹ آرم اوٹھوڈیس کے اندباد ہیں 10 اور بولنگ کرتے ہوئے شرپ 4 ویکیٹ ان کے نام ہیں سورنگ میں دوستو ان کا کہیں پر بھی کوئی ریکورڈ آو لیبل نہیں ہے اب بات کریں دوستو پاک کے بارے میں اس سے پہلے دوستو ویڈیو کو بنانے اور ریسرچ کرنے میں کافی زیادہ ہارڈ برک کیا ہے تو موٹیویسن کے لئے ایک لائک جرور کر دیں اور اگر آپ چینل پر پہلی بار ویڈیٹ کر رہے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر کے نوٹیوکیشن بیل آئیکن جرور دبالے ہیں تو دوستو پاک کا جو لائنپ پر وہ کافی زیادہ بڑا ہے تو فٹا فٹم بات کریں گے سیدھرا نواز دوستو ایک انٹرنیشنل لیبل کی پلیئر ہے اوورول 99 میچز کی 51 ایننگ میں 371 دس کا بیٹنگ او رج ہے ریسینٹ میں دوستو تھوڑا سا یہ لیٹ بیٹنگ کرنے آتی تھی تو زیادہ بیٹنگ نہیں آئی ہوئی مونوبہ علی سید کی ویڈیٹ کی پر بلے باز ہے جاتر اوپن اور ونڈاؤن کھیلنا پسند کرتی ہے اوورول دوستو 22 کا بیٹنگ او رج ہے ریسینٹ آپ یہاں پہ چیک کر لیجئے گا ان کے بعد آلوی یہ بھی ویڈیٹ کی پر بلے باز ہے لیکن 15 میچز کی چھے نگ میں 31 رن ہے جیوریہ خان دوستو انٹرنیشنل لیبل کی جبردست پلیئر ہے دوستو ریسینٹ بھی کافی کمال کا چرہ ہے 29, 49, 56 اور 56 یہ ریسینٹ میں کر کے آئی ہے تو دوستو کیپٹن وائز کیپٹن نے بھی بلکل ایک بیٹ پک رہے گی نائیڈا خان کے بارے میں بات کریں تو 10, 89, 26, 49 اور ایک بنا کر آئی ہے ان کے بعد اومائیما سوہیل ہے دوستو یہ بھی زیادہ اوپن ورن ناؤن یا پھر زیادہ سے زیادہ نمبر چار تک بلے بازی کرتی ہے ریسینٹ کے اندر 0, 15, 12, 10 اور چار بیٹنگ میں کیا ہے بیٹنگ کے لئے پارٹ ٹائم گین بازے کبھی پہ بھی بولنگ کرتی ہے اورول 16 کا بیٹنگ او رج ہے اور بولنگ میں 36 ور ڈالتی ہوئے 8 ویکیٹ نکالے ہیں رام جاوید ہے دوستو اورول 20 کا بیٹنگ او رج ہے پلس میں دوستو انہوں نے بھی 47 اور بولنگ کرتی ہے 9 ویکیٹ نکالے ہوئے ہیں پارٹ ٹائم گین بازے کبھی بولنگ ملتی ہے کبھی نہیں ملتی ہے ان کے بعد یہاں سے آئیسا زفر ہے زیادہ تر کھیلتی ہے تو اوپن ہی کرتی ہے تریپن میچز کی اکیوننگ میں 16, 13 کا بیٹنگ او رج ہے اور دوستو ایک دو میچ میں ایسے انہوں نے بولنگ کی ہوئے ہیں چیدرہ آمین ہے دوستو زیادہ تر 2 ڈاؤن تک بلے بازی کرتی ہے اور لگ بگ 20 کا دوستو ان کا بیٹنگ او رج ہے ریسینٹ کے اندر دو ہاف سینچوری لگا کر رہی ہے اگر کھیلیں گے تو اچھی پک رہے گی آئیسا نائم میں 18 میچز کی 17 ایننگ میں دوستو پندرہ کا بیٹنگ او رج ہے وہ زیادہ تر دوستو نمبر 4 یا 5 بھی بیٹنگ کرتی ہے 31, 33 اور دو ریسینٹ رہا ہے ان کے بعد 2 ڈاؤن یا 3 ڈاؤن تک بلے بازی کرتی ہے اور لگ 22 کا بیٹنگ او رج ہے ریسینٹ آپ دیکھ لیجئے گا آلیا ریاض دوستو بیٹنگ اور بولنگ دونوں کافی زبردست کرتی ہے دیس کا ان کا بیٹنگ او رج ہے اور بولنگ میں دوستو ہر 20 سویں بول پر ویکیڈ نکالتی ہے تو آلیا ریاض بیٹ اور بول دونوں میں بلکل ایک پاور پک رہے گی جن کو کپٹن وائز کپٹن بنا سکتے ہیں نائیڈا ڈار بھی دوستو ایک بیٹنگ پک رہے گی جو کہ آپ کو بولنگ میں نظر آئے گی بیٹنگ ان کے تھوڑی سی لیٹ آتی ہے تو زیادہ موکے نہیں ملیں گے سائد کیونکہ سامنے والی ٹیم تھوڑی سی مجھے کمزور نظر آ رہی ہے پھر بھی دوستو نائیڈا خار بیٹنگ میں 15 بیٹن بنا کے دے سکتی ہے اور بولنگ میں دوستو ریسینٹ کے اندر چار ویکیٹ پچھلے چھے میچ میں نکالے ہیں جہاں بر دوستو پیچھے وہ بھی سپین کو سپورٹ کرنے والا تو بلکل نائیڈا ڈار کو بھی ویشی آپ بنا سکتے ہیں ان کے بعد یہاں سے کینٹ امتیاز ہے 18 کا ہے بیٹنگ ایورج ہے اور بیٹنگ کے علاوہ دوستو 3 سے 4 اور کئی بار ان سے ٹیم بولنگ بھی کرواتی ہے پچھلے دوستو کھیلے گئے 3 میچ میں بولنگ نہیں کی تھی اس سے پہلے 2 میچز میں 2 ویکیٹ ہے او رول ہر 30 می بول پر ویکیٹ نکالتی ہے ان کے بعد نٹائلہ ہے پرویج جو کی بیٹنگ میں کچھ خاص نہیں ہے صرف 8 کیوریج ہے بولنگ میں ہر 33 بول پر ویکیٹ نکالتی ہے ان کے بعد جیوریہ روف ہے بیٹنگ کے اندر دوستو 20 کا ان کا بیٹنگ ایورج ہے اور بولنگ کے اندر دوستو پچھلے 4 میچ میں بولنگ نہیں کیا ہے ٹوٹل 38 اور میں 13 ویکیٹ ان کے نام ہے ان کے بعد انام آمین لیپٹ آر موٹو ڈیس کی انباز ہے ہر 22 بول پر ویکیٹ نکالتی ہے ڈائنا بگ ہے دوستو پچھلے 4 میچ کے اندر کوئی ویکیٹ نہیں ملا لیکن گیندباز دوستو ویکیٹ ٹیکر ہے سارا سندو دوستو 20 میچ کے اندر بلکل ایک اچھی پک رہے گی پچھلے 4 میچ میں دوستو 3 ویکیٹ ہے لیکن ایکونمی دیکھو گی ہر میچ میں کافی اچھی ہے اور دوستو اس پچھ کے اوپر ایک بلکل پاور پک ہے اگر شیکنین میں گیندبازی کرے تو آپ ان کو وائز کیپٹن بھی بنا سکتے ہیں ان کے بعد انوور ہیں جن رکھتی ہر 20 میچ بول پر ویکیٹ نکالتے ہیں اور دوستو لاشٹ میچ میں ویکیٹ نہیں ملا اس سے پہلے ہر میچ میں ایک یا دو ویکیٹ نکالا ہے تو بلکل ایک اچھی پک رہے گی تاتیما سانا دوستو ہر 20 میچ بول پر ویکیٹ نکالتے ہیں اور پچھلے 4 میچ میں 5 ویکیٹ ان کے نام ہیں جن کے بعد مہن تاریخ ہیں گیندبازی کے اندر دوستو ہر 25 میچ بول پر ویکیٹ ہیں ریس اینڈ میں پچھلے 4 میچ میں 2 ویکیٹ ہیں رمین سائم ہیں ہر 23 بول پر ویکیٹ ہے سابا نجیر ہر 18 میری بول پر ویکیٹ نکالتے ہیں اور پچھلے 4 میچ میں 5 ویکیٹ نکالے ہیں سادیہ اکبال لیپ تارم اورتھوڈیکس کے اندر باز ہیں ہر 32 بول پر ویکیٹ ہے لیکن ریس اینڈ میں 4 میچ میں شرپ 1 ویکیٹ نکالا ہے ان کے بعد آر wolf سiah ہے دوستو ہر 34 بول پر ویکیٹ ہے انہوں نے بھی last match میں دو وکیٹ نکالی تھے لیکن اس سے پہلے 3 match میں لگاتا اور کوئی وکیٹ نہیں ملے باقی دوستو اگر کوئی بھی چینج ویگرہا کہ توس کو لے کر دوستو پیچ کو لے کر کوئی بھی update آئے گا وہ سب سے پہلے آپ کو ملے گا ہماری telegram میں اور telegram join کرنے کے دو لنک آپ کو ویڈیو کے نیچے بھی ملیں گے اگر لنک ورک نہ کریں تو سیدھا آپ telegram میں جا کے سرچ کر شکتے ہیں آپ کو type کرنا ہے ویڈیو پسند آئے گا اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ہر فائنل اپ ڈیٹ کے لیے telegram بالکل میں سمت کریں type کریں WGF 24 اور سازکر کے جوڑ جائے telegram کے اندر thank you friends all the best